بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علی ویورز امید کہتے ہیں خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنی زندگی میں مزے کر رہوں گے آج ہم نے بنائی ہے موسم کی بہتی مزے دار کانسی پھل کی سبزی بنائی ہے جسے پیٹھا بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے قدو بھی کہتے ہیں ہم اسے کانسی پھل کہتے ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائمز آیا کریں آپ ایک بار ضرور یہ بنا کے ٹرائی کیجئے گا آج ہم بنانے جا رہے ہیں کانسی پھل کی سبزی یہ ہم نے کانسی پھل لیا ہے جس کو قدو بھی کہتے ہیں اور پیٹھا بھی کہتے ہیں ہم اس کو کانسی پھل کہتے ہیں یہ ہم نے ایک کلو کانسی پھل لیا ہے اس کے اندر یہ بیچ ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کٹیں گے وہ کٹنا بتائیں گے کس طرح اس طرح سے ہم پیسیز کٹ لیں گے اس طرح سے اس کے پیسیز کٹیں گے اور یہ جو بیچ کا چھلکہ ہے گودے سے ہے بیچ ہے یہ نکال دیں گے اور کچھ چھلکہ اس کا اتاریں گے کچھ نہیں اتاریں گے چلیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کٹنا ہے اصل میں چھلکہ اس کا موٹا ہوتا ہے تو ہم اس میں کچھ کٹ لیں گے کچھ نکال دیں گے کچھ چھوڑ دیں گے اگر آپ کو نئی پسند تو آپ پورا بھی نکال سکتے ہیں ہم اس طرح سے یہ اور پیس کر لیں گے یہ بیچ کا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جال سا ہوتا ہے اس میں بیچ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے صاف کر لیں گے بلکل یہ چھلکہ اس کا اتار دیں گے اس طرح سے کچھ اتاریں گے اور کچھ چھوڑ دیں گے اس طرح سے یہ ہم نے کٹ لیا ہے اور ہم نے اس طرح کٹا ہے کچھ اس طرح سے چھلکے پورے چھوڑ دیا ہیں اور کچھ پیس کے ہم نے پورے چھلکے اتار دیا ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے دھو کر اور پیس کر لیں گے اس طرح سے کیوپس میں کٹ لیں گے نہ ہی ہم نے زیادہ بارک کرنا ہے نہ ہی زیادہ موٹے پیسس رکھنا ہے ہم نے اس طرح کے پیسس رکھنا ہے اگر آپ کو چھلکہ نہیں پسند تو آپ پورا بھی اتار سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح چھلکے کے ساتھ بنائیں گے تو اچھا بنے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی تو ہم نے کچھ کے چھلکے اتارے ہیں اور کچھ کے نہیں اتارے ہیں ایک کلو ہماری سبزی ہے تو ہم اس میں آدھا کپ تیل شامل کریں گے دو پیاس لیں ہم نے بلکل بارک کٹنگ کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ شامل کریں گے اور پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنی ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے یہ کلونجی لیے کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز میں شفا ہے تو کلونجی بہت فائدے بنیں آپ اپنے کھانے میں استعمال کریں نہار مو استعمال کریں بہت فائدے بنیں تو پیاس کو ہم تھوڑی سی گولڈن براؤن کر لیں گے پیاس ہم نے گولڈن براؤن کر لی ہے کاسی پھل شامل کر لیں گے اس میں شامل کر لیں گے اس میں اچھی طرح مکس کر کے بنائی کر لیتے ہیں ایک منٹ ہم نے بنائی کر لی ہے ساتھی ہمارے پاس یہ دو ٹیماتر ہیں میڈیم سائز کے یہ شامل کریں گے اور ٹیماتر شامل کر کے بھی ہم نے اسی طرح سے بنائی کرنی ہے اور ساتھی ہم کچھ خوشک مسالے ہیں وہ بھی شامل کرتے رہیں گے آدھی چائے کا چمچ اس میں ہلدی شامل کریں گے ہلدی تھوڑی سی اس میں زیادہ جاتی ہے تو یہ ہلدی شامل کر کے ہم نے بنائی کرنی ہے بس ہم نے سارے مسالے شامل کرتے جانے اور بھونتے جانا ہے بہت مزیدار یہ کاسی پھل بنتا ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دوائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کریں آپ ہمیں ایک چائے کا چمچ کھوٹی بھی مرچ ہے یہ آپ نے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ پی سی بھی لال مرچ ہے ایک چائے کا چمچ پی سوا دھنیا ہے سب مسالے مکس کر کے ہم بھنائی کریں گے اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کانسی پل پہ اچھی طرح سے لپٹ جائے رج بھج جائے آدھی چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چینلی ٹیواتر جو ہیں اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم کور کر کے بلکل دم والی آنچ کر کے کانسی پل کو گلنے تک پکائیں گے اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں بغر پانی ڈالے ہی کانسی پل کو گلنوں گے کیونکہ نون اسٹک میں میں بنا رہی ہوں تو اس میں جلے گا نہیں بلکل میں ہلکی آنچ دم والی آنچ کر کے اور یہ ٹیمارٹر کے پانی میں ہی ہمارا کانسی پل گل جائے گا ایک کھانے کا چمچ ہم نے سونف لیتی اور اس کو دردرہ سے کوٹ لیا ہے سابو دھنیا لیا ہے ہم نے یہ بھی ہم ایک کھانے کا چمچ لیں گے اس کو بھی ہم نے دردرہ سا کوٹاوا ہے تو یہ دونوں مسالے جائیں گے بعد میں ایک ہم نے کچام لیا ہے کیری جس کو کہتے ہیں اس کو ہم چھیل کے اور بارک بارک اس کو کٹ لیں گے یہ بھی لازمی جائے گا قروع کرنے اگر آپ کو یہ اپنے کیوپس میں کٹ لیاں بلکل باری کیوپس میں کٹ لیاں کاسی پھل دیکھ لیتے ہیں گلہ ہے یعنی گلہ تقریباً گل چکا ہے یہ یہ دیکھیں بلکل گل چکا ہے کاسی پھل بہت آسانی سے گلتا ہے بہت جلدی اب اس پہ ہم جو ہم نے مسالے تیار کیے تھے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں سابو دھنیا اور سوپ جو کوٹا ہوئے یہ شامل کر لیتے ہیں یہ کچھا عام کیری ہے یہ بھی شامل کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے سب کو تھوڑا سا ہرہ دھنیا گارنش کر دیتے ہیں یہ کے کور کر کے دو منٹ پکائیں گے تاکہ جو ہماری کیری کچھی ہے وہ گل جائے اور جو تھوڑا بہت کسر ہے کاسی پھل میں وہ بھی گل جائے بہت ہی مزیدار سی ہماری کاسی پھل کی سبزی تیار ہو چکی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار ضرور بنائیے گا بہت مزیدار موسم کی سبزی ہے تو کھانی چاہیے ضرور چلیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ہماری چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا پٹن دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ